بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب مجھے امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ کی دعوی سے میں بالکل فٹ رات ہوں گائز آج کی ویڈیو میں سپیشل ایڈوائز دینے والا ہوں فرسٹ یئر سیکنڈ یئر کی طالبیل موکو یعنی جو بھی سٹوڈنس ہیں فرسٹ یئر میں ہیں ایون میٹرک والی بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس کو بہت فائدہ ملے گا گائز اس ویڈیو کے لئے تک لازمی دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی پرسنل ایکسپیئنس بھی شیئر کرنے والا ہوں میں آپ لوگوں کو ایک ایڈوائز دینے والا ہوں کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے فیوچر میں آگے بڑھنے کے لیے سو گائز چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جب ہم چوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمیں گھر میں والدین چاچا اور سب یہی کہتے تھے کہ بیٹا آپ پڑھو جب آپ پڑھو گے اور آپ بڑے ہو جاؤ گے تو آپ افسر بن جاؤ گے آپ کے پاس گاڑی ہوگی سرکاری گھر ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا تو اس طرح کی باتیں ہم سنتے دیں اپنی استادوں سے اپنی مطلب گھر والوں سے والدین سے اور ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہاں یقین ہوں جب ہم آگے بڑھیں گے تعلیم مطلب ہم حاصل کریں گے ڈگری لیں گے تو ہمیں یہ سب کچھ مل جائے گا لیکن جب میں نے اس طرح کیا جب ہماری زندگی میں مطلب یہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد جب ہم جوب کے لیے اپلائی کرنے کے لیے گئے تو بیس ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ سکول سے لے کے یونیورسٹی تک آپ کو صرف کتابیں ہی پڑھائی جاتی ہیں یعنی کتاب میں جو بھی سٹوری ہے تیوریڈی کل چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی آپ کو پریکٹیکل کوئی چیز دیکھنے پر نہیں ملے گی توڑی بہت بہت ٹیش کریں گے بٹ آپ کا فیچر اس سے نئی بنے گا کیونکہ جب آپ ڈیگری کمپلیٹ کرو گے تب تک آپ کا عمر جو ہے آپ کی ایچ جو ہے وہ بائیس سال کی ہو چکے ہوگی یعنی بائیس سائی ایکیس سے اوپر ہو گیا آپ کی ایچ تو گائز اس کے بعد جب آپ جوب کے لیے جاؤ گے آپ کی آپ جب جوب کے لیے اپلائی کرو گے تو وہ آپ سے ایکسپیرینس مانگیں گے آپ سے کوئی سکیل کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کیا آپ نے کسی اکیڈمی میں کوئی مطلب پریکٹیکل کام نہیں کیا یا کسی ارگنیزیشن پر آپ لیں گے تو یقین ان جب آپ ڈیگری لوگیں تو آپ کو کہیں بھی جوب نہیں ملے گا تو گائز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیس سال یا اٹارہ سال یا بائیس سال کی عمر میں پیسے کمانا شروع کریں تو گائز اس کے لیے ضرور ہی ہے کہ آپ اگر فسٹیئر میں ہیں یا اگر آپ میٹرک میں ہیں تو اب اسی جو ہے آپ سیکنڈ ٹائم میں یعنی سکول یا کالیش کی سٹیڈی کے علاوہ آپ جو ہے ایک ٹائم نگا رہے اپنے لیے اس میں کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہیں کوئی بھی سکیل شروع کریں جیسے کہ کمپیوٹر میں اگر آپ کو میں بتاؤں ویاب ڈیوالیپمنٹ جو ہے یا پھر آپ نیٹورک سائیڈ پہ اگر جانا چاہتے ہیں تو نیٹورک سائیڈ ہے گیمنگ سائیڈ ہے بہت ساری سائیڈز ہے آپ کو اپنا سائیڈ خود چوز کرنا ہے اپنی سکل خود چوز کرنی ہے اس میں آپ کیا کریں کام کرے پریکٹیفل کام شروع کریں تاکہ جب آپ پارے اکھو کالیش سے یا پھر یونیورسٹی سے آپ کے پاس کوئی جنرون سکیل ہو اس کے بعد اگر آپ کو کوئی موقع بھی دیں تاکہ توڑا بہت کچھ آپ کو آتا ہوتا ہو کہ وہ آپ کو پی کر سکیں ادر وائز آپ کو کوئی جو بھی آفر نہیں کرے اگر آپ کو اسکل سیکھیں گے تو آپ آن لائن بھی پیسے کماس سکیں گے آپ پریکس یعنی فریلانسنگ کے دور بھی آپ پیسے کماس سکیں گے میرے ساتھ میری لائف میں یہ ہوا ہے ہم چھوٹے جب تو ہمیں یہی بات کہیں گے کہ آپ سابق پر تعلیم مطلب حاصل کرو دیگری حاصل کرو انشاءاللہ آپ کو جوب میں جائے گی آپ افسر بن جاؤ گے لیکن ہمارے ساتھ یہ ہوا گے جب ہم نے دیگری دی تو انفورچنٹی ہمیں یونیورسٹی میں بھی کسی بھی کام کر سکتے ہوں ہمارا بیشتہ دو ہزار بارہ دو سولہ تو ایون مجھے یونیورسٹی کے اینڈ میں آخری سمسٹر میں مطلب پانچ سمسٹر میں تھا یا سکس میں تھا ایڈون نو میں اب بھی بھول چکا ہم میرے ایک دوست کے دور مجھے پتہ چلا کہ آن لائن بھی کام ہوتا ہے تو گائز اتنی بدقسمتی ہاں تھی ہمارے اور آج کل تو سبھی سٹوڈنٹس یعنی میٹر کے فیسی والوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ آپ آن لائن بھی کام کر سکتے ہیں پیسے کما سکتے ہیں تو گائز اس لیے میرا آپ کو ایڈوائیس یہی ہے کہ آپ صرف کالیج مت جائیے صرف یونیورسٹی مت جائیے سیکنڈ ٹائم میں آپ کوئی بھی سکل شروع کرے کوئی بھی کام سیکھے پریکٹیکلی اس کے اوپر اپنا ایکسپیرینس بڑھا ہے تاکہ فیوچر میں آپ کو کوئی ایشو نہ ہو گائز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ نصیحت پسند آئی ہوگی اگر گائز آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکراب کریں جب اس طرح کی انفارمیٹر ویڈیوز دیکھنے کے لئے رائٹ اور اس چینل اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال ہوگئے تو پھر نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ بائے